اگر آپ اپنے گارڈنگ چینل گروہنگ گھنٹینر میں کچھ آمدید کرتا ہوں تو آج کی میڈی ویڈیو کا ٹاپک لوکارڈ پہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں لوکارڈ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا کریں کیسے ہوگا یہ گروہ اس پہ لوکارڈ لگیں گے یا نہیں لگیں گے کیا گھملے میں بھی لوکارڈ لگتے ہیں تو آج میں ان سب کوئیسن کے بھی آنسر کروں گا اور اس کی کیر کے باہر میں بھی آپ کو انفارمیشن دوں گا تو یہ جو لوکارڈ کا پلانٹ ہوتا ہے نا یہ پہلے تین چار سال اگر زمین میں لگا ہوئے نا تو ایسی جگہ اس پہ پسند کرتا ہے جو اس پر ڈریک سن لائٹ نہ پڑے کیونکہ ڈریک سن لائٹ سے اس کے پتے بارن ہونے لگ جاتی ہیں یعنی کہ ان ڈریک سن لائٹ پڑے یوں سمجھ دیکھ کہ مورنگ کی نا دو تین گھنٹوں کی پڑے اس کے بعد نہ پڑے جو دوپیر کی ہوتی ہیں تیز دھوپ اس کو پڑے پہلے جاتے کہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا تو اگر آپ نے گھملوں میں لگائے گا تو یہ ہمیشہ اس میں رائے گا میڈیم سن لائٹ میں آئے گا یعنی کہ صبح اس پر ڈھوپ آئے گی دو سے تین گھنٹوں کی اس کے علاوہ اس پر نہیں آئے گی گرمیوں کی اور سردیوں میں آپ اس کو فل سن میں رکھ سکتے ہیں سردیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایسا پلانٹ ہے جو پتے نہیں گراتے ہیں یعنی کہ اس پر پتے سردی میں بھی لگے رہتے ہیں اور گرمی میں بھی لگے رہتے ہیں اس پلانٹ کے ہیلتھ پینفیٹ بہت سارے ہیں یعنی کہ اس کے پتوں کے چائے بھی بھنتی ہے اور اس کے نا ڈائیجسٹنگ سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا نا حازمہ خراب ہے اگر لوکارڈ کھائیں نا تو آپ کا حازمہ اچھا ہی ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اس میں نا یعنی کہ اچھا فروٹ ہے کھانے کے لیے بہت لیمٹی ٹائم کے لیے ہم نے ایک مہینے تک بھی کام رہتے ہیں ایک مہینے سے بھی کام پہ رہتے ہیں کیونکہ یہ نہ سٹور نہیں کھا سکتے ایک دفعہ یہ پک کر لیا ہے نا آپ نے پلانٹ سے تو پھر اس کی لائف نے ایباوٹ فورٹی اٹھ آرز ہوتی ہے زیادہ زیادہ یہ 48 گھنٹے تک رہے گا اس کے بعد یہ بلائک ہو جائے گا بشاکہ فریج میں رکھو جہاں مرضی رکھو تو اس کی لائف بہت کام ہوتی ہے اس سے بس یہ تھوڑا یہ مہنگا ہوتا ہے وہ جب وہ ہوتے ہیں نا وہ بہت کام لاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو یہ سٹور پہ بکتا ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ بہت دنوں تک بڑے رہتے ہیں نا پھل یہ فریج بھی کر لو نا پھر بھی یہ بلائک ہو گا تالیس گھنٹوں کے بعد اس وقت وہ یہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو وہ وہاں تو اپنے گھر میں اگاتے ہیں وہ یہ فروٹ اگانے کے لیے نا ان کو بہت کسی کو پتہ بھی نہیں کی ہے کیا تو اگر آپ اس کو نایاب پودا لے کے آئے ہو تو اس کو میڈیم سن لائٹ میں رکھو جیسے میں رکھا اوپر دیکھو اس کی چاؤں ہے اور یہاں سے دھوپ آتی ہے صبح گٹا ہے باقی نہیں آتی کہیں یہاں سے دھوپ آتی ہے ایسے جاتا ہے ادھر جب ادھر ہوتا ہے تو ساری دھوپ آتی اس پر یہ ہو گیا یہ اپنے نا فروٹ کب سیٹ کرتا ہے یہ اپنا فروٹ سیٹ کرتا ہے جب تھانڈ نہیں ہوتی دھوند پاڑی ہوتی ہیں تب یہ فروٹ سیٹ کرتا ہے اپنا فروٹ سیٹ نہیں کہتا ہے فلاور نکالتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے نے بھی دو گچھیں نکالے تھے ان میں سے یہ فروٹ سیٹ ہوا پڑا ہے یہ تقریباً دو تین پانچ چھ سات آٹھ نو دس گہرہ بارہ تیار چودہ پندرہ تقریباً پندرہ ہے پڑے جو کی اس پر لگی ہیں یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں یہ لگی ہیں چھے اس پہ ہیں اور میں ہمیں آٹھ یا نو اس پہ ہیں دیکھیں نا دو چار چھے آٹھ اس پہ ہیں اور چھے اس پہ ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے پڑے اس فروٹ پہل اس کے پھل وہ لگیا تک اچھے لگیا تو بہت سارے اس میں سے فروٹ کافی میرے سے بنا تھا لیکن پھر بارش آئی تو اس کا کافی سارا گیر گیا کیونکہ پلانٹ بہت چھوٹا ہے نا تقریباً تین ہوت کا بھی مشکل سے ہوگا اگر آپ گھر میں ایک حملے میں بلانٹ ہوگانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ گرافٹڈ پلانٹنا یہ دیکھیں یہ گرافٹڈ ہے جو وہ ہوتا ہے نا سیڈ گرون جو بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ تقریباً پانچ سال بعد پھل اٹھا لیکن جو گرافٹڈ ہوتا ہے نا یہ ایک سے دو سال بعد پھل اٹھا لیتا ہے میرے نے ایک سال بعد اٹھا لیا ہے پھل اور یہ جو یہ پلانٹ ہے نا یہ بھی وہی ہیں لیکن میں ابھی شفٹ نہیں کیا یہ میں اس سال لیا تھا یہ میں نے پچھلے سال لیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی اوپر لنک شیئر کر دوں گا پورے سال نے اس نے نہ ہونے کے برابر گروت کی اتنا تھا ہوں سمجھنے یہاں تک میں تھا میں لیا اور یہ یہاں تک گیا بس اور کوئی گروت نہیں کی اس نے کافی سلو گروئنگ ہے یہ صافہ اس نے پتے نکال لیا اپنے بڑے بڑے دیکھو کیسے ہلدی پتے نکال لیکن فروٹ سٹ ہونے کے بعد پہلے فروٹ نکلا ہے اور پھر پتے آئے ہیں یہ دیکھو بڑے پیارے پتے نکالتا ہے پہلے وائٹ ہوتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ گرینش ہو جاتے ہیں اس پوڈ دیکھو پانی بہت پسند ہے پانی بہت پیتا ہے یہ پاندہ تو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ اگر پورڈ میں گروہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی اچھا دینا ہے کمیونک کے پتے بار نہ ہو جاتے ہیں اس پر برننگ دکھائی دیتی گا یہ نکے نئی تھی کہ برننگ دکھائی دیتی ہیں انہوں پر پھوڈے کے لئے نظر تھوڑا سا بڑا پورٹ یوز کریں تو میں چھوٹے یوز کی ہوئے ہیں ان کو میں نے شیف کہنا ہوئی جگہ نہیں ملے تو جبکہ اس کا میں نے تقریباً سو چودہ انچی کا یوز کیا ہوئے پورٹ اس کو بھی یہاں میں نے تقریباً آئی تنک سو رکھے ہوئے چھے مہین نہیں ہوئے ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے پہلے یہاں پڑھاتا ہے ایسی رول رہا تھا چھوٹے سپورٹ میں تھا تقریباً دس انچی کے پورٹ میں تھا پورا سال نے ایسے پڑھا رہا گیا لیکن پھر میں اس کو یہاں پہ رکھ دیکھ پرمنٹ جگہ پہ تو گھملے میں اگر آپ لکار لگانا چاہتے ہیں تو گھملے میں لکار لگ جاتی ہیں یا آپ کے سامنے لگے پڑھے ہیں گھملے میں ہے اور اس کو یہاں پڑھا ہے اچھا نہیں ہوا یہ اپنا لوٹ نکالتا ہے پورا پتوں کا ایک ساتھ سارے پتے آتے ہیں دوسری بھی بھی میرے یہاں میں آنے والے ہیں یہ آپ کو الکیل کے دکھ رہے ہوں گے اور نہ ایسے نازک پتوں پر ایسے ٹریک ہو پڑے گی تیز دھو پڑے گی جون جلائے گی جون جلائے گی میں پتہ یہ نہیں نکالتا یہ تھنڈ کے موسم میں یہ پتے نکالتا ہے یہ پتے نکالے گے اس کے بعد ساتھ دینے گوبر کی میں نے ٹھیک ٹاک اس کو گوبر کی کھاڑ ڈالی تھی یہ دیکھیں پوری موٹھیاں بھار کے تقریباً تین چاہ موٹھیاں بھار کے میں نے ڈالی دیں تو اچھی گوبر کی کھاڑ دینے پانی اچھا دینا ہے سن لائٹ میں ایسے رکھنا ہے کہ دو سے تین گھنٹے کی سن لائٹ آئی اس سے زیادہ نہ آئے گرمی میں دھوپ سے بچانا ہے اس کو پہلے سال لیکن اگر زمین میں لگاوا ہے تو تین سال بعد اب اس کو فل سن میں بھی کھار سکتی ہو یعنی کیوں پہ شیڈ لگا دو اور پھر تین سال بعد اس کو فل سن میں بھی آپ رکھ سکتے ہو وہ شیڈ ہٹا دو اگر زمین میں لگا ہوئے تو کیونکہ تین سال بعد اس کو فل سن کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ گھنہ بن جاتے ہیں گرافٹیڈ پناٹ جلتی پھول اٹھاتے ہیں ان کے پتے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں جو انگرافٹیڈ ہوتے ہیں ان کے پتے تھوڑے سے بڑے نکلتے ہیں وہ دے سے پھول اٹھاتا ہے تقریبا پانچ سال کے بعد یہ دیکھیں میں سیڈ گروہن ہے پڑے بچاروں کو تقریبا دیڑ سال ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ میں نے ان کو چینچی کے پونٹ میں لگایا ہوئے اور یہ دو پودے ہیں تو یہ سیڈ سے بھی اسالی سے گروہ ہو جاتا ہے لیکن پانچ سال بعد پھول دے گا تو یہ تھی اس کے بعد میں تھوڑا سی انفرمیشن امید کہتا ہوں کہ آپ کے کنسپٹ کلیئرڈ ہو گئے اور آپ بھی گھار میں لکاٹ اگانے کی ٹرائی ضرور کر گئے کیونکہ میں بھی کرم علاقے سے ہوں میرا کوئی ٹھنڈا علاقہ نہیں ہے میں ملتانس ہوئے بہت گرمی پڑتی ہیں یہاں پہ اور اتنی گرمی میں بھی اگر یہ لگتے ہیں تو آپ بھی گروہ کرو کوئی ٹینچن کی بات نہیں